17 سال کی عمر میں اس کو کالیج سے نکال دیا گیا پر جیسے جیسے سال گزرتے گئے زندگی اس کی لچک کا امتحان لیتی گئی 25 سال کی عمر میں اس کی ماں ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو گئی تو اسے ایک تباہ کن نقصان اٹھانا پڑا غم نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی دنیا پر سایا چھایا ہوا تھا 26 سال کی عمر میں سکون اور نئی شروعات کی تلاش میں اس نے اپنے بیکز پیک کیے اور پرتگال چلے گئی جہاں اس نے انگلیش پڑھانا شروع کر دی 27 سال کی عمر میں محبت اس کی زندگی میں داخل ہوئی اس نے شادی کر لی لیکن جس خوشی کی اس نے توقع کی تھی وہ جلد ہی مایوسی میں بدل گئی کیونکہ اس کے شوہر نے ایک تاریخ پہلو کا مظاہرہ کیا خاموشی سے بدسلوکی برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور آخر کار ایک بیٹی کو جنم دیا 28 سال کی عمر میں طلاق ہو گئی اور شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی اس وقت اسے دنیا برہم لگتی اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے وجود پر سوالیاں نشان لگا دیا پھر بھی اپنی تاریخ ترین گھڑی میں اس نے ایک لائف لائن رائٹنگ شروع کی اپنے درد، امیدیں اور خواب کاغذ پر تارنے کا فیصلہ کیا 31 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب شائع کی اور اپنی تخیلاتی دنیا سب کے ساتھ شیئر کی یہ ایک پہلی یادگار کامیابی تھی سال گزرتے گئے اور 35 سال کی عمر میں وہ پہلے ہی چار کتابیں چاری کر چکی تھی جس نے پوری دنیا کے کارئین کو محلیہ اور سال کی بہترین مصنف کا احساس ملا 42 سال کی عمر میں اس کا نام عدبی کامیابی کا متراتف بن گیا جیسے ہی اپنی کتاب شائع کی ایک دن میں ایک کروڑ دس لاکھ کپیاں فروغ دھو گئیں ایک غیر معمولی خاتون جس نے کبھی 30 سال کی عمر میں ایک علمناک انجام کے بارے میں سوچا تھا کوئی اور نہیں بلکہ جے کے رولنگ تھی انہوں نے جس جدوی دائرے کا تصور کیا تھا وہ ہیری پورٹر کے نام سے آج بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی دلوں کو جیت لیا ہے اور 15 بلین ڈالر سے زیادہ دولت کمائی ہے ان کی کہانی عظم اور خود اعتمادی کی طاقت کا ثبوت ہے جے کے رولنگ کی زندگی ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی کبھی اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے چاہے جتنی ہی رکافتیں کیوں نہ ہوں یہ اپنے آپ پر یقین کرنے اپنے جذبوں کو مسلسل جاری رکھنے اور اس تصور کو قبول کرنے کی یاد دہانی ہے کہ دنیا میں اپنا جادو بنانے میں کبھی دیر نہیں لگتی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ